ایک افسوس کی یہ بات ہے اور یہ خان صاحب مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک دوست شیلان سے آپ وہ کچھ دس دن ہوئے گزر گئیں ایک طرح سے وہ میری بچپن کی دوست تھی کیونکہ اچانک سے ان کی والدہ اور میرے والد گورنمنٹ افسر تھے تو ہم رہتے تھے گورنمنٹ افسر ریدنس میں یہ جیوار اسٹیٹ میں تو وہاں کیونکہ بچے سب ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں سڑکوں پہ اور ایک دوسرے کے گھروں میں گھستے ہیں اور خاص طرح پر ان دنوں میں نہ ٹی وی تھا نہ کچھ تھا تو ہم بہت ایک دوسرے کے ساتھ ہی کچھ کرتے تھے اور اپنا بہت کھل کود کرتے تھے وہ زمانہ یہ بیٹھا کہ لڑکیاں سڑک پہ نکلتی تھیں سائیکلیں کرتی تھیں یہ ایک اور مزہ ہی کچھ اور تھا ان دنوں میں تو میں اس وقت سے ان کو جانتی ہوں مگر پچھلے کوئی پچیس سال سے نائنٹین ایٹی تری سے چھلا نے یا اس سے بہلے ہی بہت تھی انہوں نے اپنی جو راہ ایک قسم کی سیدھی رکھی ان کے والد ممبر تھے کومنیس پارٹی کے والدہ ان کی اس طرح حکومت میں نہیں تھی مگر بہت پڑی لکھی پیشتی انہوں نے کیا ہوا اور تو ایک طرف سے ایک تعلیمی محول تھا دوسری طرف سے ایک انقلابی محول تھا مگر والد گزر گئے بہت پہلے میں بہرحال شیلہ نے جو بھی کچھ میرا خیال دماغ میں دل میں آیا مگر بہت ہی انہوں نے اپنا صاف سترا اور جب وہ پڑھ رہی تھیں انہوں کا فیصلہ یہی تھا کہ وہ وکیل بننا چاہ رہی اب وکیلوں کے ہم بہت بات کرتے ہیں مگر فقر کی بات یہ ہے کہ شیلہ پہلی عورت تھیں جن کو ہائی کورٹ ودبہ ہائی کورٹ لائیر تھیں اور یہ پاکستان میں پہلی عورت تھی اکثر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے لیے بھی بہت جد و جہد عورتوں نے کی ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ کا لائسنس مل جائے اور وہ پہلی تھیں جن کو ہائی کورٹ کا لائسنس مل رہا اس کے بعد وہ اور آسمان جہانگیر ہناجلانی آسمان جہانگیر ان کے پاس کہیں تھی کہ ہم اپنا ایک عورتوں کا یہ لاؤ فرم وقالت کہیں ہیں بنائیں اور اس سے یہ تنظیم شاید آپ کو نام کا بتا ہے ای جی ایچ ایس وہ نکلی تھی اور ای جی ایچ ایس کا مطلب یہی ہے آسمان، ہنہ، گل رخ اور شیلہ تو شیلہ وہاں کی سینئر پارٹن تھی نائنٹین ایٹی ثری میں انہوں نے ویاف میں بہت ویمنز ایکشن فورم کے نمبر تھی بہت انہیں وہاں سرگرمی دکھائی اور وہ جو دیمنسٹریشن جس کی ہم بات کرتے ہیں نائنٹین ایٹی ثری وہ اس میں بھی شامل تھے اور ان فیٹ وہ ان کی سالگرہ پر ہی وہ ہرا تھا 12 فیبری پھر وہ ویمنز ایکشن فورم میں کافی سرگرمی انہیں کی کاراجی گئیں اسلام آباد گئیں مگر یہ انہیں روخ اپنا نہیں پتلا پھر یہ عورت فانڈیشن کی کو اگزیکٹیو ڈائریکٹر شروع سے رہی ہیں اور ایک فاؤنڈر میمبر اور عورت کے ساتھ ان کا بہت کام تھا اثر یہ ادارہ اس کی بھی وہ فاؤنڈر میمبر تھیں یعنی کہ جب ہم نے اس کو ریجسٹر کیا ہے ان کا نام اور ان کی کوشش سے کیا اور ہماری جو ریجسٹریشن ہے وہ انہوں نے ہی لکھی تھی میری ذاتی دوست بہت تھی وہ ہمارے انہوں نے پڑھاتی بھی تھی یعنی کہ انسیجیو میں پڑھاتی بھی تھی مگر افسوس میرا خیالہ ہم سب کو یہ ہے یہ میں نہیں دیکھنا چاہیے ہوں صرف جو وہ پبلک میں کرتے ہیں کیونکہ بہت ہی وہ ایک صاف ستری اور ان میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ کافی حد تک ہم بوزدی کچھ ہیں کہتے کچھ اور ہیں ہمیں وہ ایک کانٹریڈکشن آ جاتی ہے ایک چیز جو شلی شلہ کی تھی کہ وہ کبھی بھی ان کی زندگی اور جو وہ کہتی تھی اس کا ایک جور تھا تو بہت ہی انہوں نے یہ سب کے ساتھ وہ کام کرتے تھے اور بہت ایسے جو میجر کیسز ہیں انہوں نے لڑے تھے جو پہلا کیسز ہے جو پہلا کیسز ہے جو پہلا کیسز ہے وہ کھلڑی تھی اور پچھلے سال دسمبر میں یہ ہم نے سنا کے ان کو کینسر وہ اس قسم کا کینسر تھا کہ وہ دو مہینے میں حالانکہ آپریشن بھی ہوا مگر وہ بہت جلدی تو تین مہینے میں وہ گزر گئے اب کہنے کو تو بہت مشکل ہے کہ ہم اس پر بات کریں مگر یہ میں کہنا چاہی ہوں کہ جو لوگ شلہ کو جانتے بھی تھے اور جانتے ہیں ان کا میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ اور ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے میں بچوں سے بات کر رہی تھی ان کے بچوں سے بات کر رہی تھی خامن سے بات کر رہی تھی خامن بھی ان کو ایسا ہی ملا جو اسی انہی قسم کا تھا اور خامن نے بہت ان کی قدر کی تو وہ اس طرح سے بہت خوشکمتہ کس وقت تھی مگر یہ ہم ایک کی سجیشن یہ تھی کہ انگریزی کا ہے انہی نے کہا تھا look for her in those she loved یعنی کہ جس کے ساتھ اس نے محبت کی تھی شلہ کو اگر ڈھوننا ہے ان میں ڈھونڈو موسیقی موسیقی